موسیقی غرض میرے بھائیوں خداون میں خوش رہو تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دکت نہیں اور تمہاری اسی میں حفاظت ہے کتوں سے خبردار رہو بدکاروں سے خبردار رہو کٹوانے والوں سے خبردار رہو کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور موسیقی یسو پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے کو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں آٹھویں دن میرا خطنہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بنیام ان کے قبیلے کا ہوں عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں جوش کے اعتبار سے کلیسیہ کا ستانے والا شریعت کی راستبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسو کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اسی میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راستبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راستبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریعت ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابق پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچو یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسو نے مجھے پکڑا تھا اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس نام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسو میں اوپر بولایا ہے پس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیار رکھیں اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں اے بھائیو تم سم مل کر میری مانت بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹھ ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداون جیسو مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں وہ اپنی اس قوت کی تحصیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پستہالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا